بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہ امید تمام حباب خریت سے ہوں گے میرا اللہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے ہر ظالم کے ظلم سے شریف کے شرط سے حاسد کے حسد سے میرا اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین آج کا عمل تین صورتوں کا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تین عملوں کا یہ ایک مجموعہ ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا کرنے والا ہر طرح کے دشمن سے محفوظ رہتا ہے اس کا گھر تمام تر مصیبتوں سے آفتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے کبھی حاسد کا حسد ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ جانتے ہیں کہ حاسد کا حسد اتنی بری چیز ہے کہ صورت الفلق کے اندر خالق کائناس نے اس سے بھی پناہ مانگنے کا حکم فرمایا اور طریقہ بتایا اور سکھایا کہ اس سے بھی پناہ مانگو اس کے حسد سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ اللہ کی پناہ میں آجاؤ حاسد کے حسد سے کہ جب وہ حسد کرتا ہے یعنی یہ ایک اتنی بری چیز ہے کسی بھی حاسد کا حسد اور یہ حسد ہی ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آج کا لوگ مختلف کام کرتے ہیں یہ جتنے تعویز گھنڈے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ شریعت کا پابند انسان نہ ہوگا تو اس کے پاس نوے سے پچانوے فیصد ایسے مریض ہوں گے ایسے لوگ اس کے پاس آئیں گے یا ایسے کسٹمر آپ کہہ لیں اس کے پاس آئیں گے کہ جو صرف حسد کی بنیاد کے اوپر کوئی اپنے رشتہ دار کے اوپر تعویز کروا رہا ہے کوئی اپنے دوست کے اوپر تعویز کروا رہا ہے کوئی اپنے پروسی کے اوپر تعویز کروا رہا ہے حالانکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا بس حسد کی بنا کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ لوگ بھوکے کو دیتے نہیں ہیں کھانے کے لیے اور جو کھاتا ہے اس کو کھاتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تو یہ صرف حسد کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے تو یہ جو تین عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تین صورتوں کا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی لمبا عمل نہیں ہے بہت زیادہ کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو گھنٹو بیٹھنا پڑے گا نہیں ہے بلکہ چند منٹ کا یہ عمل ہے اس کو بس آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے جس طرح ہم دنیا میں بہت سارے کام ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں جیسے موبائل کے اوپر ایک بڑی اہم سی مثال میں دیتا ہوں موبائل کے اوپر ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں اور بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی فائدے کے اس میں ہمیں کوئی دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے دنیا کا نقصان ہم نیٹ پیکج جو لگاتے ہیں اس کو ختم کر رہے ہوتے ہیں اور آخرت کا نقصان کہ اس کے اوپر اگر ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں غیر مہارم عورتوں کو دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسے گانے وغیرہ سنتے ہیں تو ہم اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہم اپنی دنیا اور آخرت کے نقصان میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں تو دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے ہم چند منٹ کیوں نہیں لگاتے کبھی اس کے اوپر ہم نے گھور کیا ہے اب یہ آپ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے اسلامی ٹاپک کے اوپر ہے اس کو جو بھی دیکھے گا مجھے یہی امید ہے پچانوے فیصل کہ وہ جلدی جلدی آگے آگے کر کے دیکھے گا ٹھیک ہے آگے آگے کر کے دیکھے گا جلدی جلدی میں دیکھو بات کیا ہے عمل کون سا کرنا ہے بس یہ دیکھ لیا باقی باتیں حالانکہ جو باقی باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ قابل عمر باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم ساری باتوں کو نہیں سنتے ہم وہاں جائیں گے اچھا یہ عمل ہے چلو ٹھیک ہے بند کر دو اس کے مقابلے میں اگر آپ کو ڈراما دیکھ رہے ہیں تو اس کا ایک ایک ڈائلوگ آپ نے دیکھنا ہے کہا جی یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا وہاں پر بھی تو پھر آگے کر کے انڈ دیکھا جا سکتا ہے کوئی فلم دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہ ہی ہوگا کہ ایک ایک چیز کو دیکھا جائے گا ایک ایک ڈائلوگ کو دیکھا جائے گا کہ یہ کیا ڈائلوگ اس میں بولا جا رہا ہے اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا اس نے کیا کیا یہ ساری چیزوں کو وہاں پر دیکھا جاتا ہے لیکن جب اسلامی ویڈیوز کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر پھر ہمارا رویہ بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے ہم جلیلی آگے کر کے فاروڈ کر کے تیزی تیزی سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں فڑا فڑ اس کو ختم کریں اور جناب اس سے جان چڑے ایسے نہ کیا کریں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو زیادہ ٹائم دیا جانا چاہیے تو یہ تین چیزیں ہیں ٹائم آپ کا مخصر ہی لگے گا لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے تینوں صورتوں کا یہ عمل آپ نے کرنا ہے اس کے موٹے موٹے جو فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی آپ جب عمل کریں گے تو آپ کو خود اس کے جو فوائد ہیں فیوز ہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے انشاءاللہ ہوتا عالی پہلے میں نے عرض کر دیا دشمن سے حاسس سے آپ کی حفاظت رہتی ہے اس میں تمام تر دشمن اس میں ہر طرح کے آ سکتے ہیں جو بھی آپ کو کسی بھی طرح کا جانی مالی نقصان پنچانا چاہتا ہے اس سے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ ہوتا عالی دوسرے نمبر کے اوپر خیر و برکت کے لیے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ ہوتا عالی خیر و برکت اتنی زیادہ آ جائے گی آپ کی تمام تر ضروریات اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائیں گی آپ کو پرشان نہیں ہونا پڑے گا اللہ تعالی آپ کے لیے رزق کا انتظام فرمائے گا یہاں تک کہ نسلیں خوشحال ہو جاتی ہیں جو لوگ ان وظائف کے اوپر اللہ کی ذات کے اوپر توکل یقین کرتے ہوئے ان وظائف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تیسے نمبر کے اوپر اخروی فائدہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے دنیاوی فائدے تو دیش شمار ہیں یہ میں نے چند ایک عرض کیے ہیں لیکن اس کے ساتھ اخروی فائدہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ عجر و ثواب آپ کا جمع ہوتا رہتا ہے جنت میں بہت زیادہ محلات اس کے پڑھنے والے کے بن جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر صورت الاخلاص بھی شامل ہے جس کے اندر حدیث شریف کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دس مرتبہ پڑھنے والے کے لیے ایک محل جنت کے اندر بن جاتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے اور صورت الاخلاص کے ساتھ محبت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے صحابی نے کہا مجھے اس سے محبت ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے اوپر جنت واجب ہو چکی یا تو جنت میں پہنچ چکا یہ اس کے ساتھ محبت ہے اس کے اندر ایک صورت الاخلاص کا عمل ہے صورت قریش کا لی ایلا فی قریش کا عمل ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر اس میں صورت القوثر کا عمل ہے جو لوگ روحانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ان تینوں صورتوں کے مقام کو جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے اور وہ ان کے عامال کو ان کے وظائف کو جانتے ہیں کہ ان کے وظائف کتنے زیادہ بابرکت ہوتے ہیں میں مزید اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں صرف اتنا کہوں گا اس کو اپنے عمل میں لائیے ایک مہینہ کم مز کم آپ معمول رکھیے ان تینوں وظائف کا اور پھر آپ خود آ کر نیچے اپنے مجربات بتائیے کہ آپ نے کس کس مقصد کے لیے یہ عمل کیا اور آپ کو اس سے کیا کیا فائدہ ہوا اور یقین مانیے کہ جب آپ اس کو واقعاً ایک مہینہ پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ پورے توقل کے ساتھ کریں گے اس عمل کو جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں تو آپ یقیناً ہمارے کمنٹ بکس میں ضرور آئیں گے اور اپنے جو مجربات آپ کی جو تجربات آپ نے جو فیوز و برکات سمیٹی ہوں گی وہ آپ ضرور بتائیں گے کہ مجھے اس سے کیا کیا فائد حاصل ہوئے ہیں الحمدللہ جتنے وظائف ہم نے بتائے ہیں آپ اگر کمنٹس کو چیک کریں تو اکثر لوگ آ کر وہاں پر بتاتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا چلیے اب اس کی ترتیب کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ان تینوں صورتوں کا عمل کرنا کس طریقہ سے ہے تینوں صورتوں کا عمل کیا ہے اور کس طریقے سے آپ کریں گے اس میں خواتین اور مرد سارے ہی کر سکتے ہیں لیکن خواتین کے لیے یہ ہے کہ نہ پاکی کے ایام میں نہ کریں باقی ایامیں وہ کر سکتی ہیں سورہ قریش اور سورت الاخلاص ان کا عمل ہر نماز کے بعد ہے فجر زہر حصر مغرب عشاء یعنی جب بھی آپ پانچوں نمازیں ہر نماز کے بعد جب آپ فرض ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دروشیف کو پڑھنا ہے اول تین دفعہ پڑھ لیں سات دفعہ پڑھ لیں کوئی بھی دروشیف آپ پڑھ سکتے ہیں دروشیف کو پڑھئے اور اس کے بعد آپ نے سات دفعہ سورت الاخلاص کو پڑھنا ہے اور سات دفعہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ یا سات مرتبہ یعنی جتنی مرتبہ شروع میں آپ نے دروشی پڑھا تھا اتنی مرتبہ ہی آپ آخر میں بھی دروشی پڑھ لیں یہ ہے پانچوں نمازوں کے بعد کا عمل اس کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے اب جو سورت الکوثر کا میں نے تذکرہ کیا کہ سورت الکوثر کا بھی یہ عمل ہے تو سورت الکوثر کا عمل اس طریقے سے ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد فجر اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورت الکوثر کو بھی اس کے اندر شامل کر لینا ہے یعنی اب اس طریقے سے عمل ہو جائے گا کہ فجر کی نماز کے جب آپ عمل کریں گے تو پھر آپ نے دروشی کو پڑھنا ہے اول تین مرتبہ پڑھ لیں یا سات مرتبہ پڑھ لیں دروشی کو پڑھئے سات مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھئے سات مرتبہ آپ سورت القوثر کو پڑھئے اور سات مرتبہ آپ سورت الاخلاص کو پڑھئے اس ترتیب کو بھی قائم رکھیے گا سات مرتبہ سورہ قریش سات مرتبہ سورت القوثر سات مرتبہ سورت الاخلاص اور پھر آخر میں دروشیف جتنا آپ نے اول پڑھا تھا اتنا ہی دروشیف آپ نے اتنی تعداد میں آخر میں پڑھنا ہے پھر مغرب کی نماز جب آپ نے پڑھنی ہے تو مغرب کی نماز میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ تینوں صورتوں کو پڑھنا ہے یعنی صورت القوصر کو آپ نے فجر اور مغرب کی نماز میں شامل کر لینا ہے اس وظیفے کے ساتھ باقی جو نمازیں ہیں آپ کی تین نمازیں ہیں ان میں آپ نے صورت قریش اور صورت الاخلاص کا وظیفہ کرنا ہے ان دونوں کو پڑھنا ہے بس یہ تین جو صورتیں ہیں آپ تمام مسلمہ ان کو اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ خیر و برکت بھی حاصل ہوگی دشمن پر فتح بھی حاصل ہوگی ہر کام کے اندر کامیابی بھی حاصل ہوگی اللہ رب العزت کا فضل اور کرم دی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ ہوا تعالی تو اس کو آگے بھی شیئر کیجئے گا اور آپ جب یہ وظیفہ کریں اور آپ کو جو فوائد حاصل ہو تو ان فوائد کو ان مجربات کو فیوزات کو ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا کمنٹ بکس میں بتائیے گا کہ آپ نے کس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کیا اور آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا اور کیا کچھ آپ کو حاصل ہوا ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا اچھی بات کا شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اپنا خیر لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناصر